بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکسٹ جو ابھی ٹاپک ہے وہ ہے میڈیکل بورڈ کی تائیناتی کے متعلق کہ کسی بھی فوجداری مقدمہ میں میڈیکل بورڈ اگر آپ نے کونسٹیچوٹ کروانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے فوجداری لاہ کے متعلق آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اور آج بھی ہماری ایپ ایکس کوٹس کہ آپ اگر کسی کو سماعت اور ہیرنگ کے موقع پر بان جانے کی اگر موقع ملا ہو تو آپ دیکھیں گے روزانہ موزز جج صاحبان پولیس کے اوپر ہماری لاو انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ایک ہی بات پر نالا نظر آتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹتی کئی اور ہے وقوعہ کہیں اور ہوتا ہے اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں سرے کہیں اور سے ملتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ چل رہی ہیں باتیں بہت ساری حد تک یہ دور ہوئی ہیں اچھے اچھے پولیس آفیسرز آئے ہیں کہ ہمارا ان کی خدمات اور ان کی کاوشوں ان کی ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے میرا سرفخر سے باز بات بلند ہوتا ہے اچھے اچھے پولیس آفیسرز ہمارے راول پنڈیز اسلامباد میں کام کر رہے ہیں کہ ان کی انتھک محنت اور کاوشوں سے ہمارا پولیس کا نظام بہت حد تک بہتر ہوا ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے اناثر ہیں جو ہر ادارے میں پائے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا صرف پولیس میں ہی موجود ہیں وہ ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے ادارے کو بدنام کرتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں تو آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اپلیکیشن فور کانسٹیچوشن آف میڈیکل بورڈ سے متعلق ہے انتہائی اہم ٹاپک ہے مجھے اس بارے میں بھی مختلف دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر فوجداری جو قوانین ہیں ان کے اوپر بھی کچھ آپ لیکچر دیں میں زیادہ ویسے کرمینل پریکٹس کرتا نہیں ہوں زیادہ میری یہ مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھا باؤں جتنا میری ناکس علم جتنا میرا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایف آئی آر جس پولیس سٹیشن میں آپ کے خلاف کٹی ہے آپ نے اس علاقہ مجسٹریٹ جہاں پہ یہ کیس آپ کا چل رہا ہے اس کو آپ ایڈریس کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کو آپ ٹائپ کریں گے آپ ظاہر ہے کوئی بھی جو شخص ہے جو سائل ہے جو ملزم ہے اس نے کسی نے کسی کونسل کو انگیج کیا ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز کچھ حضرات ان پرسن بھی پیش ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے تو اگر آپ بزیریہ کونسل پیش ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے وکیل صاحب قانون کے مطابق آپ کی کیس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے لیکن اگر آپ ان پرسن پیش ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ان پرسن پیش ہو رہے ہیں میری ان کی رہنمائی کے لیے اور جو ہمارے لوگ کے سٹوڈنٹس ہیں میں خود بھی سٹوڈنٹ ہوں لوگ کا سیکھتے ہیں روز سیکھتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ ایک میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ کائنڈلی اس کی جو مین من سٹیپس ہیں اس کو نوٹ کرتے رہے امید ہے آپ کو میں کچھ سمجھانے میں تھوڑا بود کامیاب ہوں گا تو سب سے پہلے آپ نے ٹاپ پر لکھنا ہے ان دی کورٹ آف لرنڈ علاقہ مجسٹریٹ پی ایس پی ایس سے مراد یہاں پولیس سٹیشن جس علاقے کا تھانہ ہے جس زلے کا تھانہ ہے وہ آپ لکھیں گے اگر پی ایس ڈیش راولپنڈی ہے راولپنڈی لکھیں کو جرخان ہے کسی صوبے جس میں بھی ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں پھر آپ نیکس پہ آجیں جو اس میں اپلیکنٹ ہے جو ملزم ہے جو میڈیکل بورٹ کنسٹیچوٹ کروانا چاہ رہا ہے اس کا آپ نام لکھیں گے اس کا نام اس کی ولدیت اس کا مکمل ایڈریس آپ لکھیں گے اور نیچے وہ آجے گا اپلیکنٹ اب یہاں میں ورسس چونکہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں بنام سرکار ہوتے ہیں تو ورسس دس سٹیٹ ہوگا سٹیٹ اس میں ایسے ریسپونڈنٹ اس میں پیش ہوگی یہ آپ کس ڈیفینڈنٹ اور یہاں ریسپونڈنٹ کے سیکشن میں آپ کہا جائے گا دس سٹیٹ اب آپ نیچے جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ آپ لکھیں گے اس میں کیس کے ٹائٹل میں فوجداری جو اس میں مقدمات ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی سیکشنز کا نہیں ہوتا اس میں جو کیس جو ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے اور اس ایف آئی آر میں جو دفعات آپ کے خلاف لگی ہوتی ہیں جو جرم جس جرم کے تحت آپ کے پر سیکشنز انپوس کی گئی ہوتی ہیں آپ کو پینیلائز کیا گیا ہوتا ہے آپ اس سیکشنز اس میں لکھتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے میں آپ اس طرح دیکھ لیں اس طرح بنے گی کیس ایف آئی آر نمبر جو بھی وہ لکھیں گے جس ڈیٹ کو ایف آئی آر کٹی ہے وہ افینسز انٹر سیکشن جس سیکشن کے تحت ایف آئی آر کٹی ہے وہ آپ اس میں لکھیں گے آگے پی ایس لکھیں گے پی ایس پولیس ٹیشن جس پی ایس میں یہ ایف آئی آر کٹی گئی ہے اس کا نام آجے گا اس کا آجے گا نیچے اس کے نیچے آپ جو لکھ لیں گے اس کی ہیڈنگ آجے گی اپلیکیشن فور کانسٹیچوشن آف میڈیکل بورڈ یہ اس کی آپ ہیڈنگ دے دیں گے نیچے آپ پیراگراف جس طرح آپ کو پتا ہے ہم سی پی سی میں جو آپ اپلیکیشنز دعواجات لکھتے ہیں سیم اسی طرح پروسیجر ہے فوجداری میں بھی آپ کسی بھی کسیوں کی اپلیکیشن اگر فائل کرتے ہیں تو آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں آپ اس کے کانٹنٹس جو ہیں وہ لکھیں گے تاکہ آپ کے جو سٹیپ وائز آپ کی ساری چیزیں ہیں وہ موزز عدالت کے سامنے آسکیں یہاں میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور جتنے ہماری لاؤ کے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنے لاؤ کے ایکسیم پاس کر کے کورٹس کو جوائن کر رہے ہیں میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی آپ کورٹس کے اندر آپ کا ایٹیچوڈ انتہائی ڈیسٹ انتہائی ہمبل ہونا چاہیے آپ جتنی اچھی طریقے سے جتنے ہمبل طریقے سے کورٹس میں پیش ہوں گے آپ کی ریپوٹیشن میں آپ کی گریس میں اضافہ ہوگا آپ نے اس چیز کی مت پیروی کرے کہ آپ کا اگر جو فوجداری اکثر جو فوجداری کے جو وکلاں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے بعض کورٹس کے ساتھ مس بہیو کر جاتے ہیں یہ اکثر ہماری پریکٹس میں آیا ہے ہم نے دیکھنے میں آیا ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی آپ عدالتوں کا جتنا احترام کریں گے جیجز کا جتنا احترام کریں گے اپوزٹ کونسل کا جتنا احترام کریں گے آپ کے کیس میں اتنا آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے اپنا کیس اپنے فیکٹس سے اپنے آرگومنٹ سے اپنی ایویڈنس سے ثابت کرنا ہے جو چارج آپ کے خلاف فریم ہوئے ہیں اس چارج کے اگیسٹ آپ نے جو سٹیٹ ایویڈنس پیش کرتی ہے آپ نے جو کراس ایگزیمنیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اس جو ایویڈنس دی گئی اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی ایویڈنس دی گئی ہے اس میں سارا جھوٹ ہے تو ایک اچھے وکیل کا یہ کام ہے اس کو یہ ہنر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی کراس ایگزیمنیشن سے اس کی جو جھوٹی شہادت دی گئی ہے اس کو عدالت کے سامنے آیا کر دے انصاف انصاف کے حصول کے لیے ہمیشہ موزز عدالت کے ساتھ ہمبل طریقے سے پیش آئے ہم بھی پیش آئے ہمیں بھی اللہ توفیق دے اور آپ سب بھی آئیں تو میری آپ سے یہ ایک ریکویسٹ تھی اب اپلیکیشن شروع کرتے ہیں اس پر پیراگراف نمبر ون آپ بنا لیں اس کی ورڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی میری علم ہے جتنا نالج ہے پیراگراف نمبر جو ون ہے آپ اس میں اس کی ورڈنگ اس طرح شروع کر سکتے ہیں that the frivolous FIR has been lodged against the petitioner and others by one اب اس میں جو کمپلیننٹ جو کمپلیننٹ ہے جس میں آپ کے خلاف FIR کٹوائی ہے یہاں پہ آپ اس کا نام اس کی بمعولتیت آپ اس کی لکھیں گے اس کا نام ہم یہاں سپوز کر لیتے ہیں وہ ABC ہے son of XYZ ہے اب آپ اس کی ورڈنگ اس طرح بن جائے گی that the frivolous FIR has been lodged against the petitioner and others by one ABC son of XYZ while fabricating falls and force injuries on his person یہاں پہ آپ کا پہلا پیراگراف آپ کا پورا ہو گیا ہے اب آپ second پیراگراف میں آجیں اس میں آپ لکھیں گے that the above set ABC for a long time were planning to use up یہاں پہ اگر زمین کا جھگڑے کی FIR آپ کے خلاف sections لگی ہوئی ہیں تھا آپ وہ لکھ لیں ہم یہاں سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی زمین کا تنازع ہے جو آپ کے جو چل رہے تھے ہوں یہاں پہ اس کو لینڈ کے طور پہ mention کر لیتے ہیں تو پیراگراف 2 اب یوں شروع میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہتا ہوں that the above set ABC for a long time were planning to use up the land of petitioner through illegal means of the same while pressurizing the petitioner and has been succeeded in his nefarious design while managing a false FIR number dated dash dash on the basis of medical legal report itself declaring his injuries the result of fabrication یہ آپ کا پیراگراف number two آجے گا یہاں پہ آپ پہلے آپ نے جو اپنا ہے جس کے ساتھ آپ کا آپ نے اس کا کیا یہاں پہ آپ نے اس کے جو motives ہیں جو اس کے illegal means ہیں جو fabrication جو آپ کے علم میں تھی وہ آپ نے جو medical mlr میں جو اس نے کی ہے یہاں پہ آپ نے وہ بتائی ہے اب آج اس میں آپ آجاتے ہیں next paragraph جو ہمیں بنانا چاہیے جو اس میں جو ہم جس application کا اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں constitution of medical board کے لیے paragraph number three آپ اس طرح بنائیں گے that after obtaining the above said mlr جس کا ہم نے paragraph number two میں ذکر کی ہے fake fictitious and self-inflicted injuries are shown up the person of the so-called component which force the petitioner to file the instant application یہاں پہ application instant application وہی ہے جو medical board کے constitution کے لیے آپ نے فائل کی ہے اس کا ذکر کی ہے for formulation of a medical board to ascertain the veracity of so-called injuries of the complaint یہاں پہ اب اپنی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جو medical board ہے constitute آپ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں paragraph number three میں آپ کا یہ آگیا next paragraph four ہمیں آپ کھلے چھوٹے سے چھوٹے زیادہ اتنی بڑی application یہ نہیں بنتی ہے اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے court کے سامنے بتانی ہوتی ہے تاکہ court convince ہو سکے کہ یہ medical board یہاں پہ آپ نے وہ بتا دیا کہ medical board کیوں بنایا جانا ضروری ہے کوئی بھی جو proceedings ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو desire of the law ہوتا ہے to meets the ends of justice یہ اس کو maintain کرنا کسی بھی عدالت کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے کہ ends of justice اس میں میٹ س ہوں تو next paragraph جو آخری paragraph ہو گا میرے مطابق آپ اس میں مزید amend کر سکتے ہیں مزید addition کر سکتے ہیں paragraph number five آپ اس طرح بنائیں گے that the petitioner left with no other remedy but to raise his grievance before this court for constitution of medical board کہ آپ کے پاس اور کوئی remedy نہیں ہے کہ آپ کیا اور کریں سوائے اس کے کہ آپ عدالت سے request کریں کہ اس میں medical board کی constitute کی جائے تا کہ عدالت کے سامنے حقائق آئے جائیں کسی بھی consul کا فاظل consul کا جو لینڈ consul ہیں ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی client کے سامنے جب وہ اس کی case کی پیروی کرتے ہیں کہ اس کے جو حقائق ہیں وہ معذرز عدالت کے سامنے آئیں یاد رکھئے جو حقائق عدالت کے سامنے آئیں گے عدالت نے انہی حقائق کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ دینا ہوتا ہے یہ کبھی ذہن میں نہ رکھئے کہ خود سے فیصلہ کرتی ہیں یا بعض ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی بھی جج صاحب یا کوئی بھی خود خود سے فیصلہ کرے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا خود نے حقائق دیکھنے ہوتے ہیں اگر ایف آئی آر کسی نے غلط کاٹ دی ہے یہ جو لرنڈ کونسل ہیں ان کا کام ہے کہ آگے وہ کراس ایگزیمینیشن سے آگے جو فیکٹس سے اس چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے عدالت کے سامنے جھوٹ کا جھوٹ اور پانی کا پانی جو ہے وہ سارا سامنے آجے سچ سامنے آجے جب سچ سامنے آئے گا تو پھر جو پیکٹس ہے سیول میں بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں ایڈ اینڈ آپ نے اس میں لازمی کرنی ہوتی ہے اگر آپ سارا کچھ اوپر لکھ رہے ہیں لیکن پری میں کچھ چیز آپ نہیں مانگ رہے جو آپ نے اوپر مانگی ہے کوٹ آپ کو اس کی ریمیڈی نہیں دے گی کوٹ آپ کی اپلیکیشن میں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرے گی اس لئے پری جو جب آپ لکھیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ سے سکپ نہ ہو اس چیز کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے تو پری میں آپ اس میں لکھیں گے in the prevailing circumstances it is therefore most humbly prayed that by accepting the instant application the concern authorities may kindly be directed to constitute a medical board for thorough investigation of so called injuries upon the person of A B C اب so called injuries کون سی ہیں وہ injuries ہیں جس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے آپ کے خلاف FIR کٹی ہے اور PPC کی وہ sections آپ کے خلاف لگائی ہیں جو ان injuries کو ظاہر کرتی ہیں جو کے FIR کا حصہ ہوتا ہے آپ پری لکھنے کے بعد آپ آخر میں ایک line act کر لیں کہ any other relief which this honorable court may deem fit and proper may also be awarded نیچے applicant کا نام آجے گا اگر آپ in person ہیں تو آپ in person اس کو اپنا نام لکھیں گے اگر آپ through console کر رہے ہیں تو یہاں پہ console صاحب کا نام آج again اس طرح میں نے آپ کو civil law کے lectures میں بتایا تھا کوئی بھی آپ جو application لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سپورٹنگ affidavit آپ نے لازمی لگانا ہے فوجداری میں بھی آپ اگر یہ medical board constitution کی application فائل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس جو اس من affidavit ہے وہ attach کریں گے top پر وہ ساری heading آجیں گی لندن علاقہ magistrate پی ایس جو بھی ہے applicant applicant کا نام آجے گا respondent کا نام آجے گا case f.i.r number آجے گا application for constitution of medical board کے نیچے affidavit کے نیچے جو بھی شخص جس کی طرح سے یہ applicant ہے اس کا نام آئے گا اس کے ولدیت آئے گی اس کا complete address آئے گا نیچے وہ سارے contents جو application ہے اس کو verify کرے گا کہ جو بھی کہ رہے درست کر رہے گا درست کہہ رہا ہے سوری میں تھوڑا سا اس میں ہو گیا تو اس میں یہ قسم dependent کے طور پر اس سائن ہوں گے تو اس طرح سے یہ آپ کی application پوری ہو جائے گی امید ہے آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا اپنی ناکس علم سے جتنا تھوڑا بود پر رکھتا ہوں دعا کیجئے ہم مزید سکھیں آپ کو مزید آگا کریں آپ بھی انشاءاللہ سکھیں گے تو اگر آپ کوئی میری کوشش اور کاوش پسند آئی ہو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسے ہی سادے سے فضول سے اور عام سے لیکچر اور خاص سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اتنے پیشنس سے مجھ کو سننے کا تھانک وری مچ